اسلام علیکم ویلکم ٹو آرزین ٹی وی دوستو دنیا میں بیشتر لوگ اپنے پسندیدہ سیلیبرٹیز کی طرح دکھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ویسے بال بنا لیتے ہیں تو کچھ لوگ ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں کچھ لوگ ایک قدم آگے جا کر اپنے پسندیدہ اداکاروں کی چال ڈھال بھی اپنا لیتے ہیں لیکن ان سے بڑھ کر کچھ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شکل کو سرجریز کروا کر تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ اداکار یا اداکارہ کی طرح دکھیں یہ جنونی لوگ لاکھوں ڈالرز کی سرجریز کرواتے ہیں کبھی کبار یہ سرجریز کامیاب ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ لوگ اپنی شکل بھی بگاڑ لیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ عجیب و غریب لوگوں کے مطالق بتاؤں گا نمبر ون پہ ہے سہر تیبر دوستو سہر تیبر کا تعلق ایران سے ہے پچھلے کچھ دنوں میں سہر تیبر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر کچھ ایسی تصاویر اپلوڈ کی کہ پوری دنیا حیرت میں ڈوب گئی سہر تیبر کے مطابق وہ ہالی وڈ ایکٹریس انجلینا جولی کی بہت بڑی فین ہے اور بلکل اس جیسا دکھنا چاہتی ہے انجلینا جولی کی طرح دکھنے کی خواہش میں اس نے کچھ ہی مہینوں میں اپنے چہرے پر پچاس سرجریز کروالی ایسا اس کا دعویٰ ہے لیکن سرجریز کا ریزلٹ ایسا آیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی بے تہاشا تصاویر پوسٹ کی اور پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اس نے اپنا چہرہ بورے طریقے سے بگاڑ لیا تھا اور بیس کلو وزن بھی کم کر لیا تھا اس خبر کو میڈیا میں کافی ہائلائٹ کیا گیا کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا اور سہر نے میک اپ کر کے ایسی شکل بنائی تھی وہ صرف مشہور ہونا چاہتی تھی دوستو اب یہ میک اپ ہو یا پھر سرجری لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ سہر تیبر دور دور تک انجلینا جولی کی طرح نہیں دکھتی نمبر دو پہ ہے کینڈ ڈال دوستو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب انسان ہے اس کا اصل نام روڈرے گو ایلیس ہے اس کی عمر سنتیس سال ہے اس شخص کا تعلق برازیل سے ہے لیکن یہ لنڈن میں رہتا ہے روڈرے گو کسی ایکٹر کی طرح دکھنا نہیں چاہتا تھا بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ ایک ڈال کی طرح یعنی ایک گڑیا کی طرح دکھنا چاہتا تھا اس شخص نے اب تک 51 سرجریز کروائی ہیں اور 103 کاسمیٹک پروسس سے بھی گزر چکا ہے اس پر اس کے 3,73,000 پاؤنس یعنی تقریباً 8,5 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں یہ عجیب و غریب انسانی ڈال اب تک 56 ٹی وی شوز میں بھی اپیئر ہو چکا ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس ڈال کو 21 سپٹیمبر 2017 کو دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تین گھنٹے تک روکے رکھا کیونکہ اس کی شکل اس کی پاسپورٹ والی تصویر سے بلکل مختلف ہو چکی تھی کینڈال نام سے مشہور یہ شخص اب باربی ڈال بننا چاہتا ہے نمبر تین پر ہے نیتھن تھرس فیلڈ دوستو 24 سالہ نیتھن کا تعلق انگلنڈ سے ہے اور یہ ایک سنگر اور موڈل کیٹی پرائیس کا بہت بڑا فین ہے یہ پہلی دفعہ کیٹی پرائیس سے ایک بک سائننگ تقریب میں ملا اور تب سے اس نے خود کو کیٹی پرائیس جیسا دکھنے کی ٹھان لی اس لڑکے نے ایک عورت کی طرح دکھنے کے لیے اپنے دانتوں سے لے کر چن کی گالوں کی اور ناک کی دو دفعہ سرجریز کروائی ہیں ڈاکٹرز نے اس کو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اب اگر اس نے اپنی ناک کی مزید سرجری کروائی تو اس کی ناک گر کر علیدہ بھی ہو سکتی ہے ان سب پر اس کے چالیس ہزار پاؤنٹس لگ گئے اور یہ لڑکا کرزے میں ڈوب چکا ہے لیکن کیٹی پرائیس جیسا دکھنے کے پاگل بنے میں یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے یہ کیٹی پرائیس سے اکیس بار مل چکا ہے کیٹی پرائیس نے خود اس کو کئی بار روکا ہے کہ وہ مزید سرجریز نہ کروائے لیکن یہ لڑکا کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے اور مزید سرجریز کروانے کا سوچ رہا ہے نمبر چار پر جو عجیب و غریب شخص ہے اس کا نام ایڈم گویرہ ہے اس آدمی نے بارہ سال اور تقریباً ایک لاکھ ڈالرز لگا دیئے تاکہ اس کی شکل میڈونا جیسی ہو جائے یہ شخص بارہ سے زیادہ سرجریز کروا چکا ہے تاکہ یہ میڈونا کی طرح دیکھ سکے ایڈم کے مطابق اس کے دل میں میڈونا کے لیے جنون پندرہ سال کی عمر میں شروع ہوا اور ایک مرد ہونے کے باوجود اس نے فیصلہ کیا کہ یہ خود کو میڈونا کی طرح بنا لے گا بارہ سال تک یہ خود کو میڈونا کی طرح بنانے کے چکر میں اپنے چہرے کی سرجریز کرواتا رہا یہ مختلف ریالیٹی شوز میں بھی اپیر ہوتا رہا اور یہ میڈونا کے نام سے ہی مشہور ہو گیا لیکن ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے کیونکہ یہ شخص مزید پلاسٹک سرجریز کروانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جو اس کے چہرے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر پانچ پر آتی ہے چتی سالہ ٹیفنی ٹیلر دوستو یہ جنونی عورت سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکہ ٹرمپ جیسا دکھنا چاہتی ہے ٹیفنی ٹیلر تین بچوں کی ماں ہے اور اس نے تقریباً ایک لاکھ ڈالر صرف خود کو ایوانکہ ٹرمپ کی طرح دکھنے میں لگا دیئے یہ عورت خود بھی ایک موڈل بننا چاہتی ہے اور ایوانکہ ٹرمپ سے بے حد متاثر ہے حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ایوانکہ ٹرمپ کی طرح ضرور دکھنا چاہتی ہے لیکن اس نے ووٹ ڈانلڈ ٹرمپ کو نہیں ڈالا تھا اور یہ ڈانلڈ ٹرمپ کو پسند ہی نہیں کرتی ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اتنی ساری سرجریز کروانے کے بعد بھی اس نے اپنے ایک اور انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ جانتی ہے کہ اس کی شکل بلکل بھی ایوانکہ ٹرمپ جیسی نہیں ہے اور یہ پہلے زیادہ خوبصورت تھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں عورتوں کی بڑی اتعداد ایوانکہ ٹرمپ جیسا دکھنے کے لیے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجریز کرواتی ہیں دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا This is Rizwan signing out اللہ حافظ